جھوٹے مقدمات کے باوجود استقامت اور وقار کے ساتھ بارہ برس طویل قید کاٹ کر سرخ روڑ ٹھہرنے والے مردہور عاصف زرداری کو سیاسی بسات کا بادشاہ کہہ لیں یا سیاست کا مستند بازگر یہ تیہ ہے کہ انہوں نے بحثیہ سیاستدان جو مقام اور ردبہ حاصل کیا وہ شاید ہی کسی اور پاکستانی سیاستدان کے اسے میں آیا ہو اپنے والد حاکم علی زرداری کے برقس عاصف علی زرداری میدان سیاست کے کھلاری نہیں تھے لیکن محترمہ بنظیر بھٹو شہید سے شادی کے بعد وہ اپنی اہلیہ کے شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے تب سے اب تک اپنی سیاسی دانش سے انہوں نے اپنے سیاسی حلیفوں کو ساتھ ملا کر جس طرح آمر مطلق جرنل مشرف اور اسٹیبلشمنٹ کے پیداوار عمران کو چاروں شاہ نے چھت کیا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی بابا جمہوریت نوابزادہ نصول اللہ کی ساری زندگی اتحاد بنانے سیاسی تحریک چلانے اور حکومتیں گرانے میں گزری یہ سیاسی مخالفین کو ساتھ ملانے کا فن ہی تھا جس کے بل بوتے پر انہوں نے ایوب خان اور پرویز مشرف جیسے آمروں کے خلاف اعتجاجی تحریک کے منظم کی سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ نوابزادہ نصول اللہ خان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آسف زرداری کو ان کی جمہوری روایت کا امین قرار دیا جائے تو غلط نہ ہوگا کیونکہ وہ بھی توڑنے کے بجائے جوڑنے پر یقین رکھتے ہیں زرداری کے مدہین کا اسرار ہے کہ انہوں نے خود کو اقل و فہم اور سیاسی بصیرت کے حوالے سے باقی تمام ساتھی سیاستدانوں سے زیادہ بھاری ثابت کیا ان کا کہنا ہے کہ اگر زرداری نہ ہوتے تو عمران کا اقتدار جانا اور شہباز شریف کا وزیر آزم بننا ممکن نہ ہوتا لہٰذا یہ کہا جائے تو بھیجا نہ ہوگا کہ آسف زرداری نے سب سے یاری ڈال کر ایک مرتبہ پھر خود کو سب سے بھاری ثابت کیا ان کی اس صلاحیت کے پیچھے عملی سیاست کی تفہیم کا وہ درس ہے جو کئی دہائیوں کے تجربات سے حاصل کیا گیا بے نظیر بھٹو کی زندگی میں آسف زرداری نے جو وقت جیل کی سلاقوں سے باہر گزارا اس میں ان کا کردار پس منظر میں رہ کر حکمت عملی وضا کرنے کا تھا پیپلز پارٹی کی دوہزار آٹھ میں حکومت کے بعد آسف زرداری کی مشہور زمانہ مفاہمت کی سیاست کے جہور کھلے انہوں نے پرویز مشرف کی چھٹی کروانے کے بعد دیگر سیاسی قوتوں کے ساتھ اشتراک اور تعاون کا راستہ اختیار کیا اس میں بیشتر وہ سیاسی جماعتیں جن کے ساتھ ماضی میں پیپلز پارٹی کا بدترین سیاسی دشمنی کا طویل پس منظر موجود تھا کون سوچ سکتا تھا کہ ایک روز چودری ظہور الہی خاندان پیپلز پارٹی کے وارثوں کے ساتھ شریک اختیار ہوگا اس طرح علی خان کی جماعت اور پیپلز پارٹی کے درمیان پرتشدد مخاسمت کو بھول کر سیاسی یکجائی میں آسف زرداری کا تلخیہ بھول کر آگے بڑھنے کا فلسفہ کار فرما تھا ان سب سے بڑھ کر مسلم لیگ نون بن خصوص شریف خاندان اور بھٹو فیملی کے درمیان سیاسی انتقام اور نفرت کے دو دہائیوں پر مشتمل سفر میں مفاہمت کا موڑ بھی انہی کے مرہون منت تھا آخر آسف علی زرداری میں ایسی کونسی خوبیاں ہیں جو انہیں موجودہ دور کے کئی منجھے ہوئے سیاستدانوں سے منفرد بناتی ہیں اس کا جواب بہت سادہ ہے پہلی بات یہ کہ وہ جلد باز نہیں ان کی طبیعت میں ٹھاراؤ ہے وہ دور اندیش ہیں اور توڑنے کے بجائے جوڑنے پر یقین رکھتے ہیں زرداری مشاورت کے قائل ہیں خود اعتماد ہیں وہ برداشت کا وصف رکھتے ہیں اور سب سے بڑھ کر یاروں کے یار اور انتہائی فراغ دل ہیں اس کے باوجود ان کی زندگی پھولوں کی سیج نہیں رہی اور اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہے جیسے ستائیس دسمبر دوہزار ساتھ کا وہ اداس دن جب ان کی شریک سفر اور بلاول بختاور اور آصفہ کی ماں عالم اسلام کی انتہائی دلیر اور قابل سیاستدان بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا بی بی کی اچانک شہادت نے آصف زرداری کو ہلا کر رکھ دیا لیکن انہوں نے نہ صرف خود کو سنبھالا بلکہ بچوں کو بھی ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا سب سے بڑھ کر انہوں نے پہلے پاکستانی کھپے کا نعرہ لگا کر ملک کو بچایا پھر پیپلز پارٹی کو سنبھالا اور بعد ازہ الیکشن دوہزار آٹھ جیت کر ایسی حکومت قائم کی جس نے پہلی مرتبہ اپنے پاس سالہ مدد پوری کی اس دوران ان کا سب سے بڑا کارنامہ اٹھاروی ترمیم کا خاتمہ اور صدارتی اختیارات پارلیمنٹ کو منتقل کرنا تھا پھر انہوں نے کمال دانش مندی سے پیپلز پارٹی کی قیادت زلفقار علی بھٹو کے نواسے اور بی بی کے اکلوتے بیٹے بلاول بھٹو زرداری کے حوالے کر دی جو اب اپنے نانا زلفقار علی بھٹو کی طرح سیاسی کریئر کے آغاز میں ہی وزیر خارجہ بن کر اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے میں مصروف ہیں کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا